کہ اگر ایک شک بھی بدلنی ہو ایک نقطہ بھی بدلنا ہو آئین کا تو دو تہائی اکثریت چاہیے اسیمبلی کے قومی اسیمبلی کے راکین کی اور سینٹ کے راکین اور رات کو ایک بلیگو رحمان نامی شخص نے پورا آئینی تبدیل کر دیا اکیلے بیٹھے بیٹھے عوام کو نظر آ رہے کہ یہ کیا کھلوار کیا جا رہے اور یہ کیا اداروں کا ہم نے ایک مذاقی بنا دیا ہے ہم نے کہ صرف عمران خان کے خوف سے کہ عمران خان آ جائے گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا عمران خان کا خوف اتنا تاری ہو چکا ہے ان کے آساب پہ کہ تمام آئین تمام قانون تمام جمہوری اقدار کی دھجیوں اڑا دی گئی ہیں اور جب دل کرتا ہے جس مرضی ادارے کو انڈرمائن کر دیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی آج بھی حکومت قائم ہے پنجاب میں ایک کو کیا گیا رات کو پنجاب کے اندر آئینی اور جمہوری حکومت کے اوپر اور اس کو اس کا آئینی اختیار استعمال کرنے سے روکا گیا نہ ہم پیچھے ہٹنے والے ہیں نہ ہم ڈرنے والے ہیں نہ ہم جھگنے والے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پروگرام ایکسپرٹس میں میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی ناظرین گورنر کی جانب سے وزیراعلا کو ڈی سیٹ کرنے کے بعد پنجاب میں تلاتم خیز سیاسی طوفان جاری ہے پرویز الہی اور پنجاب حکومت کو عارضی طور پر عدالت سے ایک بڑا ریلیف ملا آج لاہور ہائی کورٹ نے گورنر کی نوٹیفکیشن کو موطل کرتے ہوئے پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ کے عوضے پر بحال کر دیا لیکن وزیراعلا پنجاب پرویز الہی پنجاب اسمبلی نہیں توڑ سکیں گے اس سے پہلے گورنر نے اعتماد کا ووٹ نہ لینے پر چودری پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ کے عوضے سے ڈی نوٹیفائے اور کابینہ کو تحریل کر دیا تھا جس کے بعد یہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں گیا پانچ رکھنی لارجٹ بینچ نے کیس کی سماعت کی سماعت کے دوران پرویز الہی نے عدالت کو پنجاب اسمبلی نہ توڑنے کی یقین دہانی کرا دی ہے اور تحریری انڈر ٹیکن دی کہ وہ پنجاب اسمبلی نہیں توڑیں گے سماعت کے دوران گورنر کے وکیل نے اپنے دلائل میں کہا ہے کہ اگر پرویز الہی سات دن میں اعتماد کا ووٹ لے لیں تو وہ نوٹیفکیشن واپس لینے کے لیے تیار ہیں دلائل کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کو وزیرالہ کے عوضے پر بحال کر دیا اور تمام فریقین کو گیارہ جنوری تک نوٹیسز جاری کر دیے گئے ہیں دوسری طرف ناظرین پنجاب اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس ہوا پنجاب حکومت اور آپوزیشن آمنے سامنے رہے اس اجلاس میں شدید نعرے بازی بھی دیکھنے کو ملی ہمارا سوال یہ ہے کہ عدالت سے چوتری پرویز الہی کو عارضی طور پر بڑا ریلیف مل گیا عدالتی فیصلہ پنجاب کے سیاسی اور آئینی بہران کے خاتمے کے لیے کس حد تک موامن ثابت ہوگا پینل کا تعرض کروا دیتی ہوں پروگرام میں میرے ساتھ آج موجود ہیں آیاز خان صاحب آمیر علیہ السلام صاحب فیصل حسین صاحب محمد علیہ صاحب اور سلمان عابد صاحب علیہ صاحب میں آپ سے آغاز کری ہوں چونکہ ظاہر ہے آپ نے اس کو کور کیا کیا رہا آج جسنا سے بڑا ہنگامہ خریز اجلاس دیکھنے کو ملا پنجاب اسمبلی کا اور اب جو اہم ترین خبر یہ آئی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے وزیراعلا پنجاب کو بحال کر دیا ہے اور جو ڈی نوٹیفائی کا نوٹیفکیشن تھا گورنر کا وہ بھی موطل کر دیا تو اپ ڈیٹ کیجئے گا علیہ صاحب پہلے